جو رحمان اور رحیم ہیں بھائیوں دوستوں بھگروں کو نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں آج لوگ شگر سے بہت پریشان ہی کیونکہ شگر کیا ہے گاڑی میں برک رہے ترکار کیونکہ بغیر شگر کے انسان جیتا بھی نہیں اور شگر بڑھگا تو انسان گھور گھور کو مرتا ہے شگر کم ہوگا تو جلدی مرتا ہے اس کے آج شگر کم بھی نہیں ہونا زیاد بھی نہیں ہونا ہمیشہ نارمل ہرنا کے پر ہر دن ایک ایک چمچہ میتھی پانی میں دالنا ایک چمچہ چھوٹا اور ایک چمچہ ہلسی یہ ہلسی کے بینج ایک چمچہ یہ میتھی کے بینج ایک چمچہ اور یہ ہے کلون جی پو چمچہ یہ پانی میں دالنا ہر دن گرم پانی میں رات کو دالنا اور صبح کو اٹھائی گے نہیں کہ یہ امروز بڑھ لے لکھے تین پتے کھانا ایک چمچہ میتھی تین مہینے پھر آج زندگی میں آپ کو شگر نہ کم ہوتا نہ زیاد ہوتا ہے تین مہینے کے بعد پندرہ دن کھانا پندرہ دن چھوڑنا اور پندرہ دن تین بھینڈیاں کٹ کر کوئی گلاس پانی میں دال کو رکھنا اسے کیونج کو اس کا چھلکہ بھی پھٹنا اس کا پانی پی لینا پندرہ دن بھینڈیاں کا پانی پندرہ دن کلون جی میں تھی ہلسی ہمیشہ کے واسطے آپ کی عادت میں اچھا وہی کے لیے پوکے جی لہسن اس کا رس نکال لینا پوکے جی نیمبو کا رس نکال لینا پوکے جی ادھرک کا رس نکال لینا پوکے جی شیپ کا سرکہ لینا دکان میں ملتا ہے ہاپل کا سرکہ یہ کیجی ہوا ایک داری کلون جی داری میتھی دالنا پکا نا پکا کو یہ کیجی کو آدھا کیجی بنانا اسے تھنڈا کر لے کو پوکے جی شہد دالنا تھنڈا کر لے کو شہد ڈال کو کلا لے کو یہ کانچ کے باٹل میں رکھ لینا رکھ لے کو شبہ کو ایک دو چمچے شام کو ایک دو چمچے گرم پانی کے ساتھ اور بچیاں کو ایک ایک چمچہ اسے چھوٹے بچیاں کو آدھا آدھا چمچہ اسے چھوٹے بچیاں کو پوکے چمچہ پندرہ پندرہ دن میں بنا لینا سرے سرے سرکہ بنا لینا تو انشاءاللہ وہی پیت کا پورا پورا نارمل ہوتا ہے اور لقوے کی بیماری نہیں آتی آدھا لے سائٹ مارتا نا وہ بیماری نہیں آتی ایک اور دوسرا ہارٹ اٹاک نہیں آتا تیسرا کیانسر نہیں آتا اور چوٹ تھا کمر میں درد گڑیاں میں درد ہاتھاں پاندر دی یہ دردہ نہیں آتے کیونکہ دردہ کبھا تھی گھتے ہو خون گاڑا ہوا تو خون گاڑا ہوگو پھر اسے گھانٹیاں ہو جاتا ہے اسے جب بولتے ہیں تو کیانسر اب یہ تو پیتے رہے تو پھر زندگی میں کیانسر بلکہ آتا نہیں اور دوسرا یہ کلون جی کا مچھر یہ اس میں چودہ آئیٹم آتا ہے سو اب دکان میں ملنے کے اچھی دا یہ اوپن کر کوئی کی دے رہوں گا تو تمہیں سکھے دے بلکہ تمہیں سکھے دے بلکہ اوپن کر دے رہوں سو یہ دکھا کو سوسو کے لام لے لینا لے لے کو بھون کو پورٹر بنانا یہ تو میں پورٹر بنا کوئی آئیٹا پورٹر بنا لے گو چائے کا پتہ دالنے کے بجے یہ دالنا گھر میں سب کے واسطے دن میں دو ٹیم تین ٹیم بنا کو پیو اور شکر دالنے کے بجے گوڑ دال اور یہ ایک چمچہ دال دو چائے کے پتہ کی بجے ہمیشہ کے واسطے پورے گھر کو پھر زندگی میں تم نہ نہ شگر بھی بھی سب اس کا پیلنس اٹھتا نہیں نارمل ہمیشہ اور کبھی کوئی بیمار ہی نہیں آتی کیونکہ یہ سب جڑ بوٹیاں سے بنتا ہے پورا یہ دکھو یہ سرپھوں کا بھول دیں تمہارے گھر کے آجوبہ جڑتا ہے ہاں اسے دکھو اوڈے اس کے گیندی رنگ کے پھول بھی آتے ہیں جامون کے رنگ کے پھول بھی آتی ہیں ایسے پھلی آتی ہے تلوار کے سر کے پھلی آتی ہے دکھو اسے کیا کرنا ہے کہ ملیریا بیماری ہے تو خالی یہ چار پانچ اٹم پی ہے تو بس یہ ملیریا بیماری ختم ہاتی ہے کوئی سی بخار نہیں آتی اور یہ توڑے تو ایسا ناک سام کے سر کا توڑتا ہے یہ بڑا بڑا توڑتا نہیں پتتا ہے اس کا نام شرفوں کا یہ سٹی مارکٹ میں ملتا ہے پنساری کے دکان میں ملتا ہے ایک سو روپاہ کیجی ہے مگر تمہارے گھران کے آجو باجو مل رہا ہو یہ بنا کو پیتے ہوتا زندگی میں بخار بھی نہیں آتی میرے دوستو